بڑا آج کا سپیشل دن ہے آج کا بڑا سپیشل شو ہے میں چاہوں گا پروڈیسر صاحب کو کہ میرا انٹرڈکشن چھوڑے آپ پہلے جاویل لطیف صاحب کی شکل دکھائیں مجھے اور بھٹی صاحب جو ان کے ساتھ ہیں ان کو دکھائیں میرا صاحب کیا حال ہے خیریت سے پہلی بار انتخاب کے بڑے کرم ہے آپ کو دیکھ کے نا مجھے عابدہ پروین کا وہ گانہ یاد آ رہا ہے ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم یعنی کہ یقین کریں آپ کے چہرے پہ چہرے پہ جو اداسی ہے نواز شریف صاحب کے چہرے پہ ہے اب نواز شریف صاحب کے چہرے کی اداسی تو مجھے پتا کیوں ہیں آپ کی ذرا دو ہے ایک تو آفیس کی الیکشن کا ہے آپ ایک بہت بڑے زبردست پولیٹیشن ہیں مجھے پتا ہے آپ دوبارہ کم بیک کریں گے میں اس پر بلکل بات نہیں کروں گا ہر جیت تو میاں صاحب ہوتی رہتی ہے لیکن آپ کو شاید سب زیادہ دکھ اس چیز کا ہے کہ پرائیم میرسٹر نواز شریف نہیں شباہ شریف مانگے میرا یہ خیال ہے یہ زیادہ دکھ ہے آپ کو اپنی بھی شکستے زیادہ میاں صاحب کیا خیال ہے سچی قل کرنا ہوں نہیں کامران ایسی بات نہیں نہیں کامران ایسی بات نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے وہ صرف جماعت کی نہیں ہے بدقسمتی اس ریاست کی ہے اس خطے کی ہے کہ جو نواز شریف کے پرائیم میرسٹر بننے سے اس گرداب سے پاکستان نے جتنی جلد ممکن تھا نکلنا تھا بدقسمتی سے اس طرح نہیں ہو پائے گا یہ سفر مسلم لیگ نون نہیں کرے گی یہ ریاست سفر کرے گی یہ ایک حقیقت ہے اس پہ یقینا ہمیں تکلیف ضرور ہے کہ ساری مقبولیت ریاست کے لیے اگر گھوائی تو ریاست کے بھی وہ قربانی کام نہ آئی تو اس کا یقینا ہر پاکستانی کی طرح مجھے بھی دکھ ہے یہ بات ضرور ہے جی سار جی بولیے بولیے کہ اگر کامران یہ جو تین چار سزائیں تھیں ایک ہفتے میں دی گئیں وہ نہ دی جاتیں نو دس مئی کے ملزموں کا تین اس کا کردار فکس کر دیا جاتا تو یقین کریں کہ لوگ کلیر مائنڈ سے اور بڑی کلیریٹی سے آٹھ فروری کو ووٹ کاسٹ کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یار ایک جذباتی قیفیت ہے ایک نفرت کی سیاست ہے آپ بڑا آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹی صاحب بڑے برے آدمی ہیں اور آپ ساری ان کی ڈیٹیل بتائیں کہ حفظہ آپ نے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے نہیں میں ایک مفروضے پہ بات کروں بڑے اچھے آدمی ہیں دیسنٹ آدمی ہیں چنگے بہت نے لیکن جوید کو کہلیں جویل لطیف کو کہنے بڑا آدمی ہیں نہیں میاں صاحب آج آپ کو کچھ نہیں کہنا آج آپ کے سامنے اٹھنے والا ہر تیر میں آپ سینہ حاضر کر دوں گا بھٹی صاحب کی ایسی کی تحصیص آپ بولیں آج یار کمال کر رہے ہیں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جب آپ ایک نفرت کی سیاست کرتے ہیں ہر ایک کو گالی دیتے ہیں ہر ایک طاقتور کو کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں تو یہ پنجاب کی خاص طور پر ریت رہی ہے کہ آپ ہیرو کو پسند کرتے ہو ویلون کو پسند نہیں کرتے یہ یہ حقیقت ہے اور دیکھیں آج میرٹ ڈی میرٹ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا الیکشن میں بدقسمتی ہے ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ بڑی گالی کون دے رہا ہے بڑے بندے کو للکار کون رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پورے الیکشن میں کسی جانب سے بھی کسی نے اپنی پرفارمس پہ بات نہیں کی نہ کسی دوسرے فریق نے کی ہے بلکہ گالی گلوچ اور میں چھوڑوں گا نہیں یہ ایک بیانیا تھا آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کے لیے میری ہار جیت کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں میرے ملک کی ہار جیت کو سامنے رکھیں آپ نے جون میں جو کس تعدا کرنی ہے آپ کو جو مہنگائی کا سامنا ہے بے روزگاری کا سامنا ہے دنیا میں تنہائی کا سامنا ہے کیا اس طرح جو حکومت ایک بنا دی گئی جس طرح بھی بنا دی گئی اور اس پہ ایک وزیراعظم آپ مجبور کسی کو کر کے بٹھا بھی دیں وہ ایک کسی مجبوری میں کسی کوئی اور مجبوری کا نام لوں گا آپ کسی اور مجبوری کا نام لیں گے پٹی صاحب کسی خوشی کا اظہار کریں گے شوق کی بات کریں گے مگر ایک حقیقت تو ہے کہ آپ ساری جماعتیں سادہ اکثریت کوئی بھی جماعت حصل نہ کر سکی اب آپ نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے یا مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایک سیٹ اپ تو بنانا تھا اچھا میاں صاحب ایک بات بتائے مگر کیا یہ ڈیلیور کر پائے گا سر آپ بلکل آپ نے بڑی یقین کریں سولہ آنے آپ نے سچی باتیں کی ہیں ساری میں آپ سے ہنڈر پرسن اگری کرتا ہوں اور آپ نے بڑا گریسفولی الیکشن کے ریزلٹ کو لیا بہت کم لوگ ہیں جو لیتے ہیں میں اس کو بھی آپ کو آج ملیں تو آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں سر اب آپ جو جس طرح کہہ رہے ہیں نا بھٹی صاحب جس طرح آم مجھے کچھ سمجھائیں جو میاں جاویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کی پارٹی پاور میں ہے لیکن یہ بڑی دینداری سے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مقبولیت نہیں تھی انہوں نے ڈال دی ساری بات کہ ساری مقبولیت ریاست کی خاطر قربان کر دی سعاد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت جس طرح بھی بنا دی گئی اور وزیعظم کو مجبور کر کے بٹھا دیا گیا تو کس طرح ڈیلیور کر پائیں گے تو اب میاں صاحب خود بھی یہی بات کہہ رہے ہیں جو ایکچولی پاکستان تحریکین صاحب کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کو بٹھا دیا گیا ہے منڈیٹ ہمارا تھا حکومت کس طرح چلے گی ڈیلیور کس طرح ہوگا پھر اوپر سے عمران خان کا فیکٹر ہے وہ کہہ رہے عمران خان کو رہا کرو اس کے بغیر مذاکرات دیں ہوں گے مظاہریں ہوں گے گرینڈ الائنس ہوگا تو سر یہ کس طرح چلے گا آج سن لیں انہوں نے کیا کہا حسد کیسر صاحب نے اس کے بعد بٹی صاحب آپ میاں جاویل لطیف صاحب کی گفتگو پہ بھی جو بڑی ضبط انہوں نے کیا اس پہ بھی روشنی ڈالیے حسد کیسر صاحب نے جو گرینڈ الائنس کی بات کیا بٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں جاویل لطیف صاحب کو زندہ باد میرے نان کے پنڈ کے ہیں اور آج وہ مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں اور جب وہ بات انہوں نے شروع کی تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں کہوں کہ بس کر پگلے اب رولائے گا کیا تو میاں جاویل لطیف صاحب کے لیے دو تین شیر ہیں پہلا شیر ہے کہ رولایا نہ کرے زندگی مجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں دوسرا شیر ہے یہ دکھ نہیں کہ زمانہ خلاف ہے میرے یہ رنج ہے کہ میرا یار بھی منافق ہے تیسرا شیر ہے مجھے میں لگا تھا کہیں گے یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں وزیراعظم اچھا چلیں جی جی سوری بتائیے بتائیے تیسرا شیر ہے یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک نہ ہو سکے یہ رنج ہے کہ کوئی درمیان میں بھی نہ تھا واہ ہائے جویل لطیف صاحب اللہ آپ کو جتواتا میری تو خواہش تھی کہ اللہ آپ کو جتواتا جتواتا اور آج آپ ہم ہر ہارے ہوئے شخص کے ساتھ ہیں اور آپ کے بھی ساتھ ہیں اور اللہ معاف کریں بڑا عجیب و غریب کریٹیری آپ کا کہ پہلے ہار ہو پھر بھٹی صاحب کی قریب ہو بطلب بھٹی نہ ہو گیا وہ آگ والی بھٹی ہو گئی جنلے کے لیے سوائے ایک شخص کے جویل لطیف صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہماری فلم کا جو چل رہی تھی پچھلے دو سال سے اس کا ویلن ایک تھا وہ اب پتہ چلا ہے وہ ہیرو نکلا ہے اور اس کا نام ہے کامران شاہر ہم دونوں اہد کامران میں زندہ ہیں اور شہر اقتدار کا ہیرو ہے میاں صاحب نے دیکھیں بھٹی صاحب بڑی اچھی بات کی ہے حکومت جس طرح بھی بنا دی گئی ہے وہ بڑی باتیں کی جی بھٹی صاحب کنٹریو کریں سر اچھا بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ کا میں آج پروگرام دیکھ رہا تھا مجھے آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتا ہوں میں رپورٹ کارڈ پہ آپ عمران خان صاحب کا آپ نے میڈیا ٹاک بیان کی اس کے بعد آپ نے کہا جب تک عمران خان کوئی انگیج نہیں کیا جائے گا کوئی رابطہ عمران خان کے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن ہی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ انگیج عمران خان ہو جائیں گے کس طرح اور کیوں ہوں گے جبکہ ان پہ اتنے سویر مقدمے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں زیرو ٹولرنس ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فوج کی طرف سے لیکن میں طریقہ انصاف کی بات کر رہا تھا کہ وہ بیکڈور رابطوں کی کوشش کر رہی ہے اور یہ اس اس مصبت چیز کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کوئی رابطہ ہو جائے اور انگیجمنٹ ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو حالانکہ میرے سامنے ہے میں نے آپ اس اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ ریجیم چینج سائفر بیانیاں میر جعفر میر صادق یہ نیوٹرلز یہ سازشی یہ علا کار یہ سہولتکار اور نو مئی اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا کہ اگر مجھے گرفتار کیا کرنے ہو اگر میں گرفتار ہوں گا یہ رد عمل آنا تھا تو تو یہ اور پھر میرے سامنے یہ بھی ہے کہ نو مئی عمران خان صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے سی سی ٹی وی فوٹیج لاؤ جیوڈیشنل کمیشن بناو سب کچھ ہے لیکن میں اس بات کو welküm کہتا ہوں دل کی آخاگرائیوں سے کہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ میں کور کمانڈر کانفرنس کی علامیہ کی تائید کرتا ہوں ثانیہ نو مئی کے ملزموں کو سزا ملنی چاہیے اب ہمارا اس وقت کہاں رکا ہوا ہے سارا ملک نو مئی پر اور جب فوج چاہتی ہے کہ نو مئی کے ہر ملزم کو سزا ملے اور جب عمران خان کہہ رہے کہ سزائیں دیں خواہ وہ جو بھی ہو تو اس کے بعد اس نو مئی کے بعد اس قوم نے اللہ کے فضل کے بعد اس قوم نے بہت بڑا منڈیٹ دیا ہے عمران خان کو کے پی میں ان کی حکومت ہے پنجاب میں نمبر ٹو پر وہ ہیں اگر یہ فارم